اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو ایف کیچن آج جو میری بنائے جانے والی ریسیپی ہے وہ بہت کم لوگوں نے بنائی اور کھائی ہوگی تو آج کی میری ریسیپی کا نام ہے منگوچیاں تو چلیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ناظرین مگوچیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پیالی چینل کی دال آدھی پیالی مونگی کی دال دلی ہوئی ناظرین اس کو میں نے بھگو کے باریک پیس لیا ہے سلپے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو باریک پیس لیا ہے اور اس کے اندر جو میں ایڈ کروں گی اس میں جو چیزیں ڈالوں گی اس میں ہیں اجوائن پاورڈر کالی میچ پاورڈر جیرہ پاورڈر اور نمک تو چلیئے پرس ٹیپ میں ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو ناظرین بھاری ایک پیس لیا دال میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی کالی میچ کا پاورڈر ناظرین ہاف ٹی سپون کالی میچ پاورڈر اجوائن پاورڈر ایک چھتائی چائے کا چمچ جیرہ پاورڈر یہ بھی ایک چھتائی چائے کا چمچ پاورڈر اور نمک ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ڈال میں دل میں مسالے مکس ہو گئے ہیں پیاز درمیانے سائز کے دو کٹے ہوئے درمیانے سائز کے درمیانے سائز کے ہرا دھنیا باری کٹا ہوئا ہری مرچ گرم مسالہ نمک دال مرچ پوڑر دھنیا پوڑر حلدی پوڑر دہی لسن ادھرکا پیسٹ 1.5 ٹی سپون منگوچیوں کو سٹیم دینے کے لئے میں سٹیمر استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے سٹیمر میں پانی گرم کروں گی پانی گرم ہو جائے گا تو میں اس میں منگوچیوں یعنی ڈال کے لڈو بنا کر رکھوں گی دیکھیں ناظرین پانی جو ہے سٹیمر میں گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں اس کی سب سے پہلے باول میں ڈالوں گی منگوچیں بناوں گی اس میں اس طرح سے میں اس میں سٹیم دوں گی سٹیم سے تیار کریں گے ناظرین بہت ہی مزیدہ ڈیش ہے آپ اس کو ٹرائی کریں آپ کو پسند آئے گی تھوڑی سی مہدت والی ڈیش ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا میں جار رکھوں گی اس میں اور ایک لیئر اور میں اس میں دوں گی منگوچیوں کی یہ ناظرین میرے پاس 3 in 1 سٹیم باول ہیں ان میں تینوں میں میں نے منگوچیں بنا کے رکھ دی ہیں اب میں اس کو اوپر سے بند کر دوں گی ایسے کور کریں گے اور ہم اس کا ٹائمر سیٹ کر دیں گے دس سے پندہ منٹ دس سے پندہ منٹ میں ناظرین یہ ہماری تیار ہو جائیں گی ان کو سٹیم مل جائے گی دیکھیں ناظرین یہ جو منگوچی ہیں ان کو سٹیم مل گئی ہے یہ سٹیم میں تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بلکل الادہ الادہ یہ تیار ہیں اب میں ان کو الادہ سے ایک پلیٹ میں نکال دوں گی اسے لادہ سے ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ناظرین سٹیم میں تیار ہو چکی ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گی تو فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک قڑائی میں آئیل گرم کروں گی آئیل گرم ہو چکا ہے اب میں اس گرب آئیل میں یہ منگوچی ڈال دوں گی سٹیم کی ہوئی منگوچی ہیں ان کو میں اس میں ہلکا سا فرائی کروں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو بے رسے لائک کریں شیئر کریں اور سب سے کرنا مت بھولیے دیکھیں یہ لائٹ پھرایا ہو رہی ہے ہلکا سا میں ان کو فرائی کروں گی ہم انہیں زیادہ براؤن نہیں کریں گے دو سے تین مرد تک میں ان کو کٹنگ وائل میں براؤن کروں گی ہلکا سا میں دیکھیں یہ فرائی ہو چکی ہے جو میں لیڈا سے پلیٹ میں نکال دوں گی چولہ ہمائی سا کر دیں گے اس کے بعد آجئے تیسے سٹیپ میں ہم اس کا مسالت یار کریں گے اب اس کے بعد میں ایک دوسری پڑائی میں آدھا کپ کوٹنگ وائل ڈالوں گی اور اس میں ہم پیاس براؤن کریں گے باریک کٹی بھی پیاس اس کو میں ہلکا براؤن کروں گی دیکھیں پیاس جو ہیں وہ ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں لسن ادھرا کا پیسٹ ڈالوں گی 1&5 چمچ لسن ادھرا کا پیسٹ اس کے بعد اس میں تماتر ڈالوں گی باریک کٹے پہ دو ادھر تماتر اس میں اس میں ڈالوں گی اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں اس کے مسالے ہی ایڈ کر دوں گی نمک 1 ٹی سپون لال میرز کا پاڑر 1&5 ٹی سپون اگر آپ لائٹ پسند کرتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کم تابق ڈالیے ہلدی پاڑر 1&5 ٹی سپون اس کے بعد یہ دھنیا پاڑر ہے یہ بھی 1&5 ٹی سپون یہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دیئے ہیں اور میں ان کو اچھے طرح سے بھون دوں گی یہ دیکھیں مسالہ جو ہے یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گی چار سے پانچ چمچ کھانے کے دہی ڈال دیں گے اس کو تین سے چار میں تک میں اور بھون دوں گی اسے دہی ڈالنے کے بعد میں نے مسالے کو دبارہ سے بھون لیا ہے اور میں اس میں منگوچیں ڈالوں گی یہ پرائی کی ہوئی منگوچیں ہیں اس میں ڈال دوں گی اور میں نے صرف چاوٹھ بھی اس میں میں دہی میں س بھونے میں بنے میں مسالے میں اOY ایک سب نمیری ملکستان میرے دیں پڑھے میں saku microphone اور میں چکچانے کے لئے ناظرین اگر آپ اس کو مسالے والی رکھنی چاہیں تو مسالے ہی رکھنے اگر آپ اس میں ہلکا سا شوربہ پھنا چاہیں تو اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی میں اس میں پانی میں ڈپ کر دوں گی اس کے بعد اس میں بری کٹی ہوئی یہ ڈال دوں گی اس کے بعد ناظرین میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دے دوں گی پانچ منٹ کے لیے دم دے دیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ مسالے دار مبوچین تیار ہیں اس میں میں نے ہلکا سا شوربہ کیا ہے یہ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور بیلیشیس بیش تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو بنائیں آپ کو پسند آئے گی اب میں اس کو لیدہ سے ایک باول میں نکال لیتی ہوں سرمنگ باول میں نکال لیں گے ہم اسے سرمنگ باول میں نکال لیں گے اب میں اس پہ پیسا ہوا گرم مسالہ اس پہ ڈال دوں گی تو لیجئے ناظرین میری آش کی ریسیپی چینی کی دال اور منگی کی دولیوی دال کی منگوچین تیار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور میری چینل کو سبسکر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دیکھیں با دیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ